اب میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ حضرت مولانا حضیفہ صاحب دامت بڑاکاتہ امد عالیہ کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مسائح عالیہ سے ہم سامزائیم کو نحسوس کرنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقیبت المنتقین والصلاة والسلام على سید نمیار والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمده وعلى آلیه وآصحابه ومن هدى لفته الى يوم الدین قل اللہ تبارک وطعالا في كتابه البجیب والفرقال الحميد قلو باللہ من الشیطان البجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنتا اللہ وكونوا مع صادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدغن بالقرآن فليس بنا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رو زمین آسان سے تعلق رہنے والے براجرہ رہی اسلام اسٹیج پر جلوہ بھروت علماء اکیام یہ پہلی مرتبہ نہیں میں دوسری مرتبہ آسان میرا آنا ہوا اس سے قبل مولانا قرلی صاحب خاص طور پر حضرت مولانا قدر الدین اجمل صاحب دارو برکاتوں کی دعوت پر قریباً پانچ سات سال پہلے ہو جائی آنا ہوا اور مسابقی کی نسبت پر دوسری مرتبہ یہ آسان کے مشریفی اراتے کے خاص طور پر اللہ ربو لزت نے آنے کی توفیر مرحبت فرمائی میں اپنی تقریب کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ورطیل قرآن تردیلہ کو سمجھاؤں مگر جب حضرت مولانا قدر الدین اجمل صاحب دارو برکاتوں نے تانگم باس کرنی اور اس کے بانی بانی اور اس علاقے میں اس زمانے کی سب سے کامیاب تحریک تحریکی ریوبن کے انتہائی جلیب مطادر اور عظیم حسدی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ علیہ السلام نواللہ مرطدہو کے آنے کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ اس مناسبت سے یا ایوہ اللہین آمدت اللہ وکورو ما صادقین کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے عام طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اور مزرگوں کی بجلس میں جانے سے اور مزرگوں کے کسی علاقے میں آنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ابھی دو دن پہلے ایک سفر کے دوران ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا یہ بیٹھ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ مزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اسے وہ فائد حاصل ہوتے ہیں جن فائد کو انسان کبھی آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا ہے اور پر الہابادی نے بڑا جاندار شہر کا ہر سنسلے میں نکتاکوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دی ہوتا ہے گزرگوں کی نظر سے پیدا واقعاً ہم برسلیل ہندوستان کی تاریخ تاگر جائزہ نے تو جہاں جہاں اللہ حب العزت نے پیشنے تین سو سالوں میں علماء اور بزرگوں نے دین کو بھیجا وہاں پر دین کی بہار اسی طرح سے نظر آتی جیسے دارویون دیوبر اس کے سنسلے میں بہت دیا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کا آفلا اپنے زمانے میں گزرا اور وہاں پر اس نے قیام کیا تو ان کے اس قیام کی برکت سے اللہ حب العزت نے دارویون دیوبن کی بنیان وہاں پڑھا لیا جس تحریک نے اس پوری دنیا میں ایسے زمانے میں جس زمانے میں عربوں نے بھی اسلام کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدمی چاہیے جہاں سے اسلام کا نور پوری کائنات پوری دنیا میں پھیلا اس جگہ پر بھی اسلام سے لوگ دور ہونے لکھے ایسے دور میں اللہ حب العزت نے اس سرزمین ہندوستان کو اپنے دین مطین کی حمد کے لئے قبول کیا یہ اسلام کے کسی معجزے سے کم نہیں ہے اس لیے کہ کہاں ہندوستان اور کہاں عربستان دونوں کے درمیان عظیم سمندر حائل ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں اس کی بشارت دی تھی کہ مجھے سرزمین ہندوستان سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے جس کو اللہ میں اقبال دے دی اپنے بہت سارے اشعار میں ذکر کیا ہے حضرت شیف اسلام علامہ سید حسین احمد مدنی نواللہ مبردہو کے سنسلے میں بارہاں یہ آسوی ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جس جس بستی سے گزر جاتے تھے اللہ مبردہ اس بستی میں دین کو آباد کرنے تھے ہمارے گجرات کے علاقے میں بھی متعدد پر حضرت کانا ہوا میں چند سالوں پہلے بروج زنے میں گیا تو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ جن جن گاؤں میں حضرت کا قیام ہوا ان گاؤں سے بیدعان اور غورافات بلکل ختم ہو گئی فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں راستے میں ایسا آیا جو بیدعان کا گھنڈ تھا تو حضرت نے لوگوں سے کہا تھا کہ جب یہاں پر پہنچے حضرت دیلگاڑی میں سفر کرتے تھے وہ زمانے پر گاڑیاں نہیں تھیں تو کہا کہ جب وہاں پر پہنچے تو مجھے اٹھا دینا مگر حضرت سوئے ہو رہے تھے لوگوں نے حضرت کو اٹھانے کو مناسب نہیں سکتا اور وہاں سے گزر گئے حضرت کا قیام نہیں ہوا تو آج پچاس سال کے بعد بھی وہاں سے بیدعان کا خاتمہ نہیں ہو سکا تو اس لیے ہمارے طلبہ علاموں اور ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ مؤثر کو جید ہو سکتی ہے تو وہ ہے سالحین کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت کی اس اسلام کے نظام کو آج کا مسلمان آہستہ آہستہ فراموش کا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کا کام کس نے کیا حضرت صحابے کرام لزوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صحابہ کو صحابی کہا گیا اس کا مقبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاء ہونے والا اسی لئے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار حاضر ہو جاتا تھا وہ ویلائیت کے سب سے اونچے مقام پر حاضر ہو جاتا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء قطب اور عبدال جو بھی پیدا ہوں گے ان تمام کے نزدیک امت مسلمہ کہتی ہے کہ امت سے کوئی بھی حضرات صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس صحابی کے مقام تک بھی جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار دیکھا ہو یا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین پیدا ہوتا ہے مزلگوں کی نظر سے لہذا فتروں کی اس دور میں پولانے کریم کی اس آیت کریمہ کو سب سے زیادہ عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں حضرت پولانا احمد علی صاحب بازکنڈی نقو اللہ مرطدہو کے سنسیرے لے ایسے بچپن سے ہم سنا کرتے تھے اس لئے کہ حضرت پولانا بدودین صاحب کا وادی صاحب کے ساتھ دوستہ کا تعالیٰ لے کی وجہ سے آپ تشریر لاتے تھے تو حضرت کا تذکیرہ کیا کرتے تھے لیکن برقسمتی یہ رہی کہ حضرت کی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکی انبتہ اللہ رب العزت نے اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر آپ نے اس بہتری برشن کو آوار کیا آپ دنیا میں کون سوچ سکتا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام اتنا بڑا معجزہ ہے کہ انسانی تاریخ میں قرآن اور اسلام سے بڑا معجزہ کوئی حلومہ نہیں ہوا کہاں پر آہ ہندوستان اور ہندوستان کے پلپل ایسے کنارے پر آسان واقع ہے اور وہاں پر بھی دین کی ایسی بہار یہ صرف اور صرف اسلام کی برکت ہے اسی لیے آوات کے معارف میں ابھی کچھ سالوں پہلے کتاب لکھی انہا اجبو ہوا تو مجھے اجب ہوا کہ یہ کیا کتاب ہے میں نے اس کتاب کو خریدا تقریباً نو سو سے زیادہ صفحات تو مشتمی لکھا بھی اس کتاب میں انہوں نے اس کا جو نام رکھا اس کی وجہ تسمیہ وید کی کہ اس کتاب کا نام انہا انہوہ کیوں رکھا تو اس نے کہا مسلم نے لکھا مولیب نے کہ انہا انہوہ اس کا نام اسی لیے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فضل وقت کے لئے تشریف لائے اور آس اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس سے بارہ ہزار صحابہ کا لشکر تھا تو ابو سوفیان نے دیکھا کہ اکنے عظیم نشک کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقعہ مقرمہ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس نے عباس سے کہا کہ اے عباس آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہے اندلیمی عمی کا شان کہ آپ کے بھتیجے کی مہر بڑی شان ہے لیکن وہ آپ کے بھتیجے کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا لیکن قرمان جائیے سجیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پر انہوں نے پڑھا تاریخی جمعہ اس وقت پر کہا آپ نے کہاں یہ میرے بھتیجے کی شان ہے انہا انہوہوہ یہ مہووت کی بڑھتے ہیں کہ اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھتیجے کو مہووت سے سمجھ رہے تھے کہ ابو سوفیان چونکہ ابھی وہ مکمل طور پر اسلام تو نہیں سمجھ سکے ہیں لہٰذا اس بنا پر ابو سوفیان ابھی بھی اپنے کولیشن تفوت کو پر قرار رہتا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انہا لیلی اعنبیت شعنا وہ آپ نے اور اس کا انکار کیا کہا یہ عصدیت نہیں چلے گی انہا انہوہوہ انہا انہوہوہ یہ نمووت کی شان ہے اس کے علاوہ اور پشن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نمووت کی ہم جلوہ اور اسی نمووت کی بڑھتوں کو آج پندرہ سو سال کے بعد دوے زمین آسان پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قیامت تک کی بڑھتیں جاری بساری رہیں انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کیلئے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کو لزت نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کے ساتھ موسری کیا کہ اس سے افضل روح زمین پر اللہ کی مغلوم میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہمارے علماء دیومن کی شان ہی یہ تھی کہ وہ قرآن سے عشق کرنے والے ہمارے علماء دیومن کی شان یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے حضر شیخ الدیندر اللہ علیہ فرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا ایسا سوار کی حضور کا عشق اور محبت ایسا سوار تھی کہ آپ نے جو شیر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قردو میں کوئی شائر آج پاکشہ شیر نہیں کہہ سکا آپ نے کیا کہا جنت کو مخاطب کرتے ہیں اے جنت میرے معنی کے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت میرے معنی کے تجھ میں سب کچھ رہتے ہیں اے جنت میرے دل کا تباک کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور مانی جائے گی کیسی محبت جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میرے دل کا تباک کر اس لیے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جگہ دی نہیں ہے حضرت شیر بن سلام علماء سید و سین عمد بدلی اللہ مرددہو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ابھر کے سامنے بیٹھ کر آپ نے سترہ سال تک حدیث پاک کا درس دیا تو آپ کہتے تھے چمکتا رہے تُرے روزے کا مندر دمکتی رہے تِرے روزے کی جاری ہمیں بھی آتا ہو وہ شوقِ ابو زر ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبے دیانے ہیں تو عدیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر تیرہ سو چودہ سو سال کے بعد امت کے اندر میں اس طرح سے پائی جاتی ہے تو ان صحابہ کی دلوں میں کیسے ہوگی جن صحابہ نے حضور کی رفاقت حاصل کی اسی لیے وہ کہاں کہتے تھے فِدَا تَعْقِ وَأُمِيَا رَسُولُ اللَّهِ آمدھ ہمارے امامات قربار ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کے رخش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے پرانے کریم کی لسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں پرانے کریم یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے ایسا مرجزہ جو تیامت میں باقی رہے گا پرانے کریم پہ صاف چیلنج کیا پوری دنیا کے انسانوں کو قائدومی صورت میں بزری کہ تم اپنے اس کے مصر کوئی ایک صورت لے کر آجاؤ پرانے کرتا ہے اور تم جتنے ہو سکتے ہیں اپنی مدد کرنے والے دنیا بھر کے شائعوں کو جمع کر دو دنیا بھر کے خطینوں کو جمع کر دو دنیا بھر کے جتنے بھی زہین اور خطین لوگ ہو سکتے ہیں تم سب کو جمع کرو اور سب مل کر اِنَّا عَطَيْنَا وَالْعَصْرَ وَقُلْهُ اللَّهُ جیسے چھوٹی سی صورت بنا کر بنا چودہ سو سال سے زیادہ کاسا ہوا آجتا قرآن کے اس چہریں تو کوئی قبول نہیں کر سکا اسی لیے کہ یہ کتاب کتاب محدث ہے اس کتاب کو اللہ رب العزت نے الفاظ معانی اور ہر اعتبار سے ایسا نازل کیا ایسی بابرکت کتاب کہ اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا یہ انسان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیادی کا اہم ترین باستہ ہے اسی لیے ہمارے والے صاحب اللہ رب العزت ان کو شفائقہ میں آجے لے مصطفی رہدائی مکولیہ نصیب فرمائے آپ نے آج سے تقریباً اندیس سال تیس سال پہلے ہندوستان میں جب آپ ایک مسابقے سے واپس دوٹیں مکہ مترمہ میں آپ نے مسابقے مشیفت کی واپس آئے تو آپ نے کہا کہ عمرت تو قرآن کے ساتھ جھوڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے مسابقہ سب سے چپلٹ قوم ہے اور آپ نے ہمارے امام حضرت قرآن عبد الرحیم صاحب اللہ رب العزت ان کو ذمہ داری سوپی انہوں نے ستہیس سال تک ملک کے چپے چپے میں بھوم کر اور آئے قریم کی تصحیل اور اس کی تصحیل کے لئے ایک بڑی محنتیں کی اللہ ان کو اس کا مہتری نجرہ کا فرمائے ابھی ہمارے اس سفر کے دوران یہ ہمارا ساتھوہ مسابقہ ہے تقریباً بارہ میاں سفر میں تھی ساتھ مسابقے ہوئے اور ابھی دوسرے تقریباً چھ مسابقے باقی ہیں تو آدھے مسابقے ہوئے اور آدھے باقی ہیں ہم ہندوستان میں جہاں بھی مسابقے کے لئے پہنچے وہاں کے لوگوں نے اس بات کو دسلیم کیا کہ آج سے پچیس تیس سال پہرے ہمارے علاقے میں قرآن کریم کو مجبور بہا جاتا تھا قرآن کو صحت کے ساتھ تجویر کے ساتھ پڑھنے کا کوئی عام بیواز نہیں تھا پڑھاتے ہیں کہ انہی مسابقات کی برطت سے اللہ حبواللزت نے آج ایسی ویزا قائم کی کہ یہاں پر بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور گویا اس حجیث پر عمل کرتے ہیں ایک حقوق القرآن ابو لخون العوام کہ قرآن کریم کو عابدی ابو لحجیب پر کہا عیم حرم کے نقل اتارنے والے پیدا ہوئے قرآن کو بہترین تجویر کے ساتھ مکمل دور پر اس کی دعائیت کر کر پڑھنے والے حضرت اللہ مفتیب القلام صاحب بوپال میں انہوں نے عجیب قصہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تاز سے چالیس پہتالیس پچاس سال پہلے ہم کو پڑھائے جاتا تھا علی بیر تیسے اب ہم نے پہلی مرتبہ اکنکوہ کی شاہ ہے سینہوہ وہاں پر سنا کہ یہ لگت ہے علی با تا تا اس طرح سے پڑھنا چاہیئے اس لیے کہ یہ تو مجھول ہے تو ہمارے یہاں پر ایک استاد کو بلایا انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ہمارے بھوپال کے جو سب سے پرانے حافظ تھے جن کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ حافظ ہوئے تھے ان کو پتا چلا کہ علی با تا سا پڑھائے جا رہا ہے تو وہ اپنے پوئے کافے کو لے کر وہاں پر پڑھو گئے اور کہا کہ یہ غلط ہے اور اس کے بعد مفترین کلاب سا پڑھتے ہیں کہ مجھے بلائے اور کہا کہ میں یہاں جڑا ہو رہا ہے علی با تا یا علی بے تے کیا صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ علی با تا سا ہی کہا کہ تم نے بھی میرے پاس پڑھا تو کیا میرے تم کو غلط پڑھا ہے کہا ہاں آپ جو غلط پڑھا ہے اس لئے یہ غلط ہے قرآن قریب تو کہیم ابھی مجھول رہے ہیں پورے قرآن اس کی تین جگہ پر بسم اللہ ہی مجھے رہا وہ مرساہا ہے اس کے علاوہ کہیم اب قرآن قریب میں مجھول نہیں ہے لہذا اس بینا پر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بیزا قائم ہوئی اور الحمدللہ مصابقات کی برکت سے لوگوں نے قرآن قریب کو تجویر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ آسان ہمارے یہاں پر اب تک کے جو نو مصابقے ہوئے تقریباً زیادہ تا مصابقے کی قرآن قریب کی مکمل فرامے پہلا نمبر لانے والا آسان والے ہوتے ہیں اب تقریباً ایسا ہوا تو ماشاءاللہ مولانا بدودی اجبل صاحب مولانا احمد علی صاحب مول اللہ مرتضبو ان کے صاحبزادیں اور مولانا یحییٰ صاحب اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے نام سے مواقف نہیں ہیں ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ایسے دور دراز کے علاقے میں قرآن کے لئے محنتیں کی انداروں کو قائم کیا اللہ رب العزت ان سب کو دنیا و آخرت پر اس کا بہتری دجرانہ فرمائے قرآن کے ساتھ ساتھ امت کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امت کے لئے تعلیم کی طرف توجود لینا اس لئے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی ال آخرت حسنا ہمارے احب پر دین اور دنیا کو علم نہیں کیا گیا یہ دنیا اور دنیا کو علم کرنے کا فلسفہ انگلیزوں کے پاس ہے دنیا کے دیگر مضاہب کے پاس ہے قرآن کے تحرور اوہبانیتاً امتدعوہا ما قدبناہا علیہم قلق تغاری غوار اللہ وما دعوہا حب رعایتیہا کہ انہوں نے یہ سالت طریقے احتیار کیے مگر اسلام جس دین کو لے کر آیا یہ دین کامل ہے اَلْ يَوْمْ وَاَكْمَنْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَكْمَنْتُ عَلَيْكُمْ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا حسنوان مکلب ہے لہذا اس بنا پر حسنوان اس چیز کا بھی مکلب ہے کہ وہ اس طرح سے دین کو سیکھے کہ اس کی زندگی میں اس کی زبان سے نکلنے والی حلبات اور اس کے بدن سے سالے ہونے والا حل عمل یہ اسلام کے مطابق ہوگا تو تعلیم چونکہ انگلیزوں نے اس ملک میں آ کر تعلیم میں تفریق پیدا کی شیخ اسلام فقیل نصر حضرت مولانا تقیل عثمانی صاحب دعوت برکا کہ ہم آپ نے لکھا ہے کہ عام طور پر ہم لوگ یہ گوشش کرتے ہیں کہ صرف دین کی تعلیم کہا دین کی تعلیم تو مسلمان کی رسل سے زیادہ ضروری مگر انگلزوں نے یہاں پر آ کر برے صغیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ایڈیوکیشن سسکم کو ایسا ڈیولپ کیا اور ایسا نافذ کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے اسی لیے ہمارے علمائی دیوبر نے دیوبر کا ادارہ قائم کیا مقاتب کو خانقہی نظام کو قائم کیا دعوت و تملیل کا نظام قائم ہوا اور سانچی ساتھ اب ہم نے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس مقاتب خانقہ اور دعوت و تملیل کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ آدھ کے والدے اور آدھ کا موجوان یہ اصلی تعلیم حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اگر ہم اپنے ان بچوں کے لیے ہمارے دینی ماہول میں دعوت کو قائم نہیں کریں گے تو ان بچوں کے اسلام اور ان ایمان کی کوئی گرگی نہیں دی جا سکتی ہے حضرت آلی سیدیر صاحب بانگی نوراللہ مقضہ نے ہمارے حضرت صاحب کو آج سے بھرتیس سال پہلے کہا کہ آپ اپنے یہاں پر دینی ماہول پہ اصلی تعلیم کو شروع کی تو حضرت نے کہا کہ حضرت تو کسی طرح حضرت صاحب کے حرام لکھا جب حضرت آئے تو مجھے یاد ہے رینی کی عمر دس بارہ سال نہیں ہوگی حضرت صاحب نے کہا دیکھا حضرت نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس حضرت سے لوگ مخالبت کریں گے ہمارے علماء ہی سلسل پہلے مخالبت کریں گے حضرت نے اسے دیکھا اور اسے بھار دیا اور اس کے بعد کہا یہ آپ کی مقبولیت کی آغامل ہے کیا آپ کا کام اندلہ مقبول بھوجت کر اور کہا کہ دیکھو یہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے نہیں تا رہے مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے دینی ماہول پر اسمداریم کا انتظام نہیں کیا تو ہمارے بچوں پر ارتدار کا بڑا خطر ناک کوفہ کھانے والا ہے کہا یہ ان کو ابھی نہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ ان کو پچیس سانتی بات سمجھ نہیں آئے گا اور بلکل حضرت کی بات صحیح سانتی کہ آئی کہ ہر ایک محسوس کر رہا ہے کہ اصلی تعلیم کے ہمارے ادارے ہونے چاہیئے لہذا ہمیں اس طرح کی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ علماء کی نگرانی میں دینی ماحول کے ہوتے ہوئے مکمل قوپا اسلامی وصول کی رہائیت کرتے ہوئے ملک کے آلور کی پاسداری کرتے ہوئے مسلمان نوجوانوں کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اصلی تعلیم کا انتظام کہہ جائے آدم سنتے ہیں کوئی بھی ایسا خالی نہیں جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہاں پر انہیں ٹارگیت بنائے جا رہا ہے اور انہیں اسلام سے بندشتہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے لہذا اس جانے کی ہم علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے میں بے پناہ ممنون مشکور ہوں ہمارے مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے ذمہ دار اور تعالون جدو جہد جسار اسم صاحب تکیدی آپ نے تیاری کی اور سکی انتظام کی اللہ اسی دارے کو دین دو نیل ترقیاس مالیمان فرمائی والا اللہ بلجزت حمسر کو اسلام وستقام تسید فرمائی والا اللہ رضا والے والا اللہ رضا والا اللہ ورمائی والا اللہ 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 والا اللہ ورمائی والحمدل اللہ ورمائی موسیقی